وزیر مملکت برائے داخلہ نتیان اندرائی سے ملاقات کے بعد لداخ کے وفد نے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملاقات بڑی حد تک مصبت رہی تبیل ارسے بعد ہم نے اپنے چاروں اہم ادھوں کو حکومت کے سامنے رکھا جس میں لداخ کے لیے ریاست کا درجہ چھٹے شیڈیول میں شمولیت ملازمتوں کے لیے سروس کمیشن اور کرگل اور لے دونوں مسائل کے لیے پارلمنٹ میں نمائندگی شامل ہے وفد نے مزید کہا کہ حکومت کی طرف سے ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ بات چیز جاری رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی ہائی پاور کمیٹی کا بائیکارٹ کیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ لداخ کے لوگ اپنے فیصلے خود لیں اور خود ان پر عمل درامت کریں ہائی پاور کمیٹی سے بات ہوگی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ حکومت پر منحصر رہے گا ہم لوگوں نے اس میں شمولیت کرنے کے لیے کہا تھا کہ جو ایشیوز لداخ کے بارے میں ہے ہم نے اٹھائے ہیں انکنڈیشنل اس بار جو آگے کا باتچیت کا دور ہونا ہے اس میں کیا ٹرمز و کنڈیشن رکھیں گے اس کے بارے میں تھا تو ہم نے جو ہے سرکار کے حساب نے جو ایپیکس بوڈی اور کے دیئے کی طرف سے چار مدیت جو جس پر ہم ایشیو کو اٹھا رہے ہیں اس میں سٹیٹ ہوت کا موصلہ ہو سکھ شیڈول ایمپلیمنٹ کرنے کی بات ہو اور دو پارلیمنٹی کنڈیشن کی بات ہو اور سرویسز ریلیٹیڈ ایٹوٹمنٹ کا تو وہ ہم نے ان کے حساب نے رکھا ہے یہ جو ڈیمانڈ ہے ہماری سٹیٹ ہوت اور سکھ شیڈول کے لیے اب اچھی طرح سے جانتے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد لڈاک کو دو چیزوں سے ونچت رکھا گیا ہے ایک ہے لڈاکیوں کی ریپیزنٹیشنز کو لے کر دوسرا لڈاکیوں کو اپنی ساری چیزوں کی لینڈ سے لے کر جوب سے لے کر باقی ساری کلچرل ہے لانگویج ان سارے کو پروٹیکشنز کے لیے ہم لڈاک سے آئے ہیں انہی چیزوں کے لیے کی جو ریزنمنٹ پایا جا رہا ہے لڈاک کے اندر سٹیٹ ہوت کی ڈیمانڈ کو لے کر کے سکھ شیڈول کی ڈیمانڈ کو لے کر کے ہمارے پی ایج ڈی سکولرز آج جابلس ہیں وہ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اور ایک طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی میکنزم نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے ان تمام چیزوں کو ہم لے کر آئے تھے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں ایم ایچ ای کی طرف سے جو کمپوزیشن ہے اس پر ریویو کیا جائے گا سیکیورٹی ایجنسیوں نے امرنات یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یاتری نواز بھون کے تمام کمروں کو سینٹائز کر دیا سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں نے میٹل ڈیٹیکٹر اور سنگنے والے کتوں کی مدد سے جمعوں کے اس یاتری نواز بھون کے اندرونی اور بیرونی علاقے کی چھانبین کی اور مشتبہ چیزوں کی تلاشی لی گئی انتظام میں امرنات یاتروں کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے پختہ بندوبست میں جھٹا ہوا ہے ابھی میں یاتری نواز بھون کے اسی ہال میں ہوں جہاں شردھالو جو ہے وہ رکیں گے یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے آج یہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہیں تمام اس باز کچھ نشت بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ کسی تہاں کا ویسکوٹ تک نہا چھپایا گیا ہو اور اس کے ساتھ ڈاگ سکویڈ بھی ان کے ساتھ موجود ہے چپے چپے کو جو ہے کھنگالا جائے گا چپے چپے کو جو ہے سینٹائز کیا جائے گا اور اس بات کو جکینی بنانا ہے کہ جب شردھالو آئے ان کی سکیورٹی کو جو ہے وہ سنشت بنایا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاگ سکویڈ بھی جو ہے لگا ہوا ہے سنائفل ڈوک ہے اور اس بات کو جکینی بنا رہا ہے کہ جب شردھالو آئے تو کسی طرح کا یہاں پہ ویسکوٹک نہ رکھا ہوا ہو اور اس بات کے لیے آج یہاں پہ جو ہے ڈپلائیمنٹ بڑھا دی گئی ہے اور تمام جو رومز ہیں تمام وہ جگہیں جہاں پہ شردھالو رکھیں گے اور یاتی نواز بھون کے آس پاس کا علاقہ تمام جگہ پہ جو ڈپلائیمنٹ ہے سکیورٹی فورسز کی وہ بڑھا دی گئی ہے ڈاگ سکویڈ لگا دی گئے ہیں اور جو جتنے بھی گیجٹس جو چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں کسی بھی طرح کا ویسکوٹک نہ شپا ہو وہ جو ہے یوس میں لائے گیا ہے اور آج جو ہے آج یاتی نواز بھون میں اس ڈپلائیمنٹ کو بڑھانے کا صاف مقصد یہی ہے کہ پشاہزن چاہتا ہے کہ جو شردھالو ہیں ان کی سکیورٹی کو اس نے چھت بنایا جا سکے کمیمنٹ چاند کے ساتھ راجن ویڈ نیوز ایٹین جمعو ریلیف کمیشنر مائگرینٹس کے کے سیدھا نے کہا کہ مائگرینٹ کیمپو میں رہنے والے مائگرینٹس سے بجڈی کے بل وصول کرنے کا معاملہ امدادی تنظیم کے دارے کار میں نہیں ہے آج جمعو میں نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے سیدھا نے کہا کہ یہ مسئلہ پاور ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے مائگرینٹ کالنیوں میں رہنے والے کشمیری مائگرینٹس اس حکم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ انہیں بجڈی کے واجبات ادا کرنے ہوں گے جی ایٹین نے آرڈر کیا تھا کہ جتنے بھی جیسے ہمارے سیبل ورکس کے کام ہے سینٹیشن کے کام ہے وہ آر اینڈ پی ڈپارٹمنٹ دے گیا ہے پی ڈی 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 ڈ